قریب محمد سلمان رضا صاحب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفر ولا تنهرهما وقل لهما غولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب يعني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآد ذا القلبى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه مبذغا رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلونة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا من بصيرا صدق الله العظيم ماشاء الله قاري محمد سلمان رضا صاحب تلاوت فرما رہے تھے جتنے بھی اب آپ بیٹھیں آگے تشریف لائیں بچے پچھ رہے بڑے دوست جو بھی ہیں آگے تشریف لائیں تاکہ پھر قاري صاحب کو میں دعوت دوں اس سے قبل آپ سامنے تشریف لائیں بھئی سامنے تشریف لائیں ماشاء الله جزاکم اللہ ہم صحابہ کے بھئی نوکر ہیں ٹھیک دار نہیں ہے دین کے ہم نوکر ہیں اور چوکی دار ہیں چوکی دار چست رہے سست نہ رہے تاکہ دشمن کو پتا چل جائے جو صحابہ کا دشمن ہے اسے باور کروانا ہے کہ چوکی دار چست ہیں دین کی دفاع کرنا جانتے ہیں الحمدللہ آخر تک ساتھ دوگے بھئی انشاءاللہ اب آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کے لئے تشریف لاتے ہیں استاد محترم حضرت کاری رضا محمد صاحب جو اب آپ پنڈال سے باہر ہیں ان سے معدبانہ گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں جزاکم اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم اللہ لقد صدق اللہ رسول روئی رحمن الرحمن الرحیم ذا رحمن الرحیم وَإِن شَاءَ اللَّهُ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُوا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى وَدِينِ الْحَحَطِلِ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هو الذي أرسل رسوله بالهدى وَدِينِ الْحَحَطِلِ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ وَدِينِ الْحَحَطِلِ يُظْهِرَهُ وَدِينِ الْحَحَطِلِ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِرَهُ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول الله محمد رسول الله وَالْوَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِشِدَاءُ عَلَى اللَّهُ بُخُفَارِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشِشِدَاءُ عَلَى الدِّينِ موسیقی 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 وَوَالِدِهُ وَمَا وَلَادَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدِ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقُدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَنْ لَكُمَا لَلُّ أُبَدَى أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَغَدَيْنَاهُ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَ حَمَا الْعَقَابَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَابَةَ فَلَقْتَ حَمَا الْعَقَابَةٍ فَلَقْتَ حَمَا الْعَقَابَةَ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَهُ بِالْصَبِرِ وَتَوَاسَهُ بِالْمَرْحَمَةَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَعَلَيْهِمْ مِنَّهُمْ مُصَدَةً والَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالَيْهِمْ مِنَّا مُصَدَةً صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ جزا بلاللہ استاذ قرار قاری جزا محمد صاحب تلاوت فرما رہے تھے آپ لوگ ایسے بیٹھے ہو جیسے افغان بارڈر پر بیٹھے ہو تلاوت تو آپ کو سمجھ میں آ رہی تھی نہیں نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ جاک کے بیٹھنا بھئی کیوں ہم چوکیدار ہیں صحابہ میں نے عرض کیا کہ ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں وہ چوکیدار انشاءاللہ جاکتا رہے گا صحابہ کا دشمن بھونکے گا تو اس کو جواب دینے کے لیے بھئی چوکیدار جاکتا ہی رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار خخم نبوت شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ کردارِ صحابہ گفتارِ صحابہ وَاہِلِ بَعْتِ نعرہ سُنِّ آپ کے سامنے نعات و نظم کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عبداللہ رحیم صاحب سنین ایسا ہی ہے بہت پیکن ایسا ہی ہے لاسا ہی ہے یا سو بے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام احباب بابا زبلان درو شریف اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد مبارک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یار رہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار رہو یار رہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار رہو مجھ کو فکر تجھ سے ہو محابت فرق سے میں بے زار رہو ہر دم ذکروں فکر میں تیرے مست رہو سرشار رہو ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوش یار رہو اب تو رہے بس ساتھ میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ مل کے پڑیئے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھے کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھے کو یاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط پھر یاد رہے ہر دم ذکروں فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے مجھے کون کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہے رہوں اب تو رہے بس آدم آخر ورد زبان ہے میرے الہا لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا اللہ مخفی نہیں تیری نظر سے کوئی بھی فرد بشر مخفی نہیں تیری نظر سے کوئی بھی فرد بشر عم کے بحر میں بر حجر چھوٹی پہ ہے تیری نظر عم کے بحر میں بر حجر چھوٹی پہ ہے تیری نظر تیری نظر کی یک تائی میں گم ہے سارے جہاں کی نظر میرے الہا اب تو رہے بس آدم آخر ورد زبان ہے میرے الہا لا الہا اللہ لا الہا اللہ لا الہا اللہ لا الہا اللہ تیرے سبا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تیرے سبا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تیرے سبا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس آدم آخر ورد زبان ہے میرے الہا لا الہا اللہ اللہ لا الہا اللہ لا الہا اللہ لا الہا اللہ یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہو مجھے کو فتت تجھے سے محبت خلق سے میں بے زار رہوں ہر دم ذکر اور فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے مجھے کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوش یار رہوں اب تو رہے بس آدم آخر ورد زبان ہے میرے الہا لا الہا لا الہا اللہ لا الہا لا الہا اللہ لا الہا لا الہا لا الہا اللہ اللہ زمانے میں نہیں آیا محمد سا ہسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا بہت چہرے ہسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد کی بلالت پہ ہوئے عرضوں سما روشن خوشی سے نوریوں نے بھی ترانا شو سے گایا بہت چہرے ہسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے جن ختم لبوت کا خدا لیتا ج پہنایا جن ختم لبوت کا خدا لیتا ج پہنایا بہت چہرے ہسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا مبارک آمنا تجھے کو ہوا روشن تیرا گھر ہے مبارک آمنا تجھے کو ہوا روشن تیرا گھر ہے تیری جھولی مبارک میں پیوں کا امام آیا تیری جھولی مبارک میں پیوں کا امام آیا بہت چہرے ہسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد مصطفیٰ ہسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا اکسمت صحابہ پر ایک خوبصورت کلام آپ نے میرے میرے ساتھ مل کر پہلے صحابہ نعرہ 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 ہیں صحابہ صحابہ ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود کا باہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں جا بچا میرے ربے کا یہ اعلان ہے نبی کے صحابہ صحابہ ہے ان سے راضی ہوں میں جا بچا میرے ربے کا یہ اعلان ہے پہلے بسے تر تے کسی کو سلایا گیا پھر کسے احساس اپنے لے جایا گیا کون کم دوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا کس کی گھوٹی نے ان کو سنایا گیا وہ حسید تھی کے اکبر میرے دوستوں وہ حسید تھی کے اکبر میرے دوستوں ساری عمت میں پہلا مسلمان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گوا جس پہ اللہ کا برعان ہے مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے مانگی کر میرے آفا جسے کو لیا صعبت اللہ کا پہلا سپاہی بنا جس نے دریان کو بھی مخاطب کیا وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا مصطفی کے سسر وہ داماد علی مصطفی کے سسر وہ داماد علی بھاگتا جن کی حیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گوا جس پہ اللہ کا برعان ہے مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عزمان کا ہاتھ اوپر ہے خود رب رحمان کا جس کو دو نور اپنے عطا کر دیئے یہ ہے عزاز فلف بن عرفان کا باعی سے فتح من کا ہے عزمان غنی باعی سے فتح من کا ہے عزمان غنی دیکھو برعان میں بیٹر زیبان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گوا جس پہ اللہ کا برعان ہے مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے سارے اب دالو اپر تابو وہ سوزنی سہر بلدی ہو چشتی ہو یا قادری رحمدروں 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 ماں سب کے حضرت علی خانتہ نے رسالت میں سب سے جلی رکعن سجدن کا وہ مصداق ہے رکعن سجدن کا وہ مصداق ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گوا جس پہ اللہ کا برعان ہے مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے پیار سیدھی کے اکبر سحب شیشل کے سارے اصحاب میں یار ایمان ہے پیار سیدھی کے اکبر سحب شیشل کے سارے اصحاب میں یار ایمان ہے سب سے باقی ذہرت یہ انسان ہے جن کو رب کی رضا کی سند مل گئی ابن عباس حق کی وہ برہان ہے بہر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیئے ان کی ٹھوکر تلے روم و ایران ہے بہر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیئے ان کی ٹھوکر تلے روم و ایران ہے نبی کے صحابہ بڑے مہترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں جا بچا جا میرے ربے کا یہ اعلان ہے نبی کے صحابہ بڑے مہترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے مدینہ سو گئے سو گئے سو گئے محبت سے گئے سبحان اللہ اللہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ 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 شاہ ہے مدینہ شاہ ہے مدینہ شاہ ہے مکبہ زہادہ مکبہ زہادہ مدینہ شاہ ہے 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 مدینہ مدینہ شاہ ہے 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 پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا سینہ تیرے سینے کی طرف ہے قابے میں گیا تو پھلا راز یہ ناصر قابے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ ماشاءاللہ بھائی جزاکزاک اللہ یہ تھے حافظ محمد عبداللہ الرحیمی صاحب حضرت مولانا محمد عامل فاروقی صاحب جہاں بھی تشریف فرما ہے پندال میں سٹیج پہ تشریف لائیں جزاکم اللہ اہل سنت والجماعت کے جانب سے تمام معزز علماء اکرام حفاظ اکرام کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں اور ساتھ ہی تمام سیاسی مذہبی سماجی لوگوں کو بھی اس پر قرآن آمد مدینہ ہم خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کے سامنے صرف دو نظم کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عثمان رن صاحب نعرہ تکبیر میں نے ارز کیا کہ ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں لیکن صحابہ کے چوکی دار ہیں اور چوکی دار جاگتے رہیں گے انشاءاللہ تو جاگ کر جواب دیں گے آپ حضرت مولانا محمد عامل فاروقی صاحب جہاں بھی تشریف فرما ہے پندال میں اسٹیج پہ تشریف لائیں جزاکم اللہ نعرہ تکبیر حد تمتے قدائے ہوتا سانجان جانپیا نعرہ تکبیر تاج دار خرم لبوت اتنے آواز دیں گے یہ سمجھیں صرف شانِ صحابہ شانِ اہلِ بیت علماء حق علماء گیوبن نعرہ سنی انشاءاللہ للکارِ حیدری اندازِ حیدری حضرت علامہ مولانا عبدالجبار حیدری صاحب ساڑھے نو بجن انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے جب تک تک ان سے قبل میں دعوتوں کا حفظ محمد حسنان ساہب دو نزم ساہب دو نزم ساہب دو نزم ماشاءاللہ اتماع مام بیترین وفیل زکری افتار کانفرانس سب ادرات کو خوش آبادہ مجید کیتے ہیں ایک دفعہ ملکے با آواز برن برن سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم بے درود فاق پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 senhorہیت اللہم افیارکلہ محمد وآلہ 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 جو ادرارات بیٹھ ہیں جس نے دروڑ پارا ہے sitä کہتے ہیں سبحان اللہ ایسے جو مہمت کے ساتھ بیٹھا ہے جو ان دونوں ہاتھ اٹھا کے shutout ماشا اللہ میں ربائی کے ایک مصر پڑھتا ہوں اس کے بعد محبت سے سبحان اللہ پوچھیں گے سب ہشر میں پوچھیں گے سب ہشر میں سرکار سرکار پوچھیں گے گنہگار کارکا ہے ہاں سرکار پوچھیں گے گنہگار کارکا ہے و جگہ جگر مال محبت کے ساتھ گئے سبحان اللہ آؤ کے گھرے ان لب رکھ سار کی بانتے آؤ کے گھرے ان لب رکھ سار کی بانتے محبوب خدا پے کر انوار کی بانتے محبوب خدا پے کر انوار کی بانتے جو جو بتا بیٹا آؤ کے گھرے ان لب رکھ سار کی بانتے سرکار کی بانتے سرکار کی بانتے سرکار کی بانتے جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سامسارا سرکار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سامسارا سرکار ہمارا پھر کیوں نہ کریں اپنے کریں دار کی بانتے سرکار کی بانتے ہیں سرکار کی بانتے آؤ کے گھرے ان لب رکھ سار کی بانتے سرکار کی بانتے ہیں کہ اے کاشک میں میں ہوں پھر 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 کی عثمان علیؑ کی اے کاشک میں میں ہوں پھر 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 کی عثمان علیؑ کی یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی بات ہے بلے سرکار کی بات ہے آؤ تکرے گھرن لب رخ سارے کی بات ہے سرکار کی بات ہے آؤ تکرے گھرن لب رخ سارے کی بات ہے سرکار کی باتیں جب ایک کو اگری ایک کو اپنی بر تھرنہا ہائے تھا کلمہ جب ایک کو اگری ایک کو اپنی بر تھرنہا ہائے تھا کلمہ اللہ حکمہ قلوم ہے وہ غار اللہ حکمہ قلوم ہے وہ غار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرو ارعار کی باتیں سرکار کی باتیں محبت کے ساتھ کریں سبحانہ آخر میں ہمارے میمانے خاص میرے مرشد حضرت علماء غازی ورنگ فاروقی صاحب اس کے نام پہ ایک شہر ہے اور اس ننے مونے بچے کا بھائی محمد حضر کا فرماش بھی ہے سنڈی میں محبت کے ساتھ کے جس کو سنڈی سمجھ میں آتی ہے دون آتے ہیں اللہ ماں فارو کی رہ بہن سچو اسحابن جو نوکہ سیدھیوں گولیوں سہی سیرتے بیٹوں سے نو تانی دل بہن اسحابن پہ پہ رو دے تو عظمت میں صدر نہ رو دے تو صحابہ دین جوار سہیں محمد میر جمکلی سہیں صحابہ دین جوار سہیں محمد میر جمکلی سیدھیوں گولیوں سہی سیرتے بیٹوں سے نو تانی دل بہن اسٹے جن جی زینت آہے مل کے جن جی شہرت آہے اسٹے جن جی زینت آہے مل کے جن جی شہرت آہے صحابہ صد کے عد جی دیو فارو کی رنگ میں رنگ جی دیو صحابہ صد کے عد جی دیو فارو کی رنگ میں رنگ جی دیو صحابہ صد کے عد جی دیو فارو کی رنگ میں رنگ جی دیو شجاعت میں شجاعت میں زہانت میں شجاعت میں زہانت میں سجے جن جو نکو ہم سر سر علامہ فارو کی رنگ میں تکری رنگ میں تری رنگ میں شان صحابہ تری کن میں عزیب تجھے لجو کاٹیوں ہیں سٹیوں سب سiventیں سٹیوں ہیں مہ cosmانажہ جوکو نہ ہے نبایوں لینہ آلی اکالا مام فاروز کی رح پہ جاویت فکر سنی قومہ جو جاویت فکر قومہ سن جو قلران نرن دن نار جن جو کلوڑن دنگ راجن جو بی بٹی شر مگنے جن جو بی جمالی آئی کندر سید مرکر جان تھا اللہ ما فاروقی رہ بڑی سچو اسبن جو نو کر کر اللہ ما فاروقی رہ بڑی سچو اسبن جو نو کر کر سیدیوں گولیوں صحیح سے رسے بٹو سینوں تارے دل بڑے اللہ ما فاروقی رہ بڑی سچو اسبن جو نو کر کر ماشاءاللہ جزاکم اللہ checking charge حافظ محمدeschمان رنج صاحب آپ کے سامنے صرف پانچ منھ کے لئے تشریف لاتے ہیں حافظ آمد خان ہندری صاحب نعرہ تکبیر تاجدار خطم نبوت شان صحابہ شان علی بیت علماء حق علماء دیوبت نعرہ سنی حمد للای رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسول والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلين وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعْهُ وَشِتَاءُ محمد رسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعْهُ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ مَعْهُ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ مَعْهُ وَاللَّذِينَ آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا بولیں گے جاگنے کا ثبوت دیں بولیں گے بھائی ایک بار کہتیں سبحان اللہ زور سے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے محمد رسول اللہ سب کے رسل اللہ صل اللہ وَاللَّذِينَ مَعْهُ وَاللَّذِينَ مَعْهُ وَاللَّذِينَ مَعْهُ وَاللَّذِينَ 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 پیارے آقا کے ساتھ جو ساتھی ہیں کون بھائی ساتھی ہیں میں ساتھی سے مراد لیتا ہوں پیارے آقا کے جو ساتھ ہیں کون ہے بھائی صحابہ وہ اہلِ بیت آقا کے ساتھ صحابہ بھی ہیں آقا کے ساتھ اہلِ بیت بھی ہیں پیارے آقا کو محبت اہلِ بیت سے بھی ہیں پیارے آقا کو محبت صحابہ سے بھی ہیں ہاں صحابہ نے ہی اہلِ بیت سے محبت سکھلایا ہے حضور سے محبت کرنا صحابہ نے ہی سکھلایا ہے حضور کی کہی ہوئی باتیں حضور کی فرمائی ہوئی باتیں صحابہ نے ہی سنے ہیں حضور کی باتیں سن کر ہم تک تک پہچانے والے صحابہ ہی ہیں تو اہلِ بیت سے بھی محبت صحابہ نے سکھائی ہے صحابہ نے قرآن نے بتلا دیا روح ہماؤ پائن نہ ہو آپس میں رحم دل ہے میں نے پوچھا روح ہماؤ پائن نہ ہو آپس میں ہیں کون پتا چلتا ہے صحابہ و اہلِ بیت آپس میں رحم دل ہے آپس میں ان کا پیار ہے آپس میں ان کا دوستانہ ہے آپس میں ان کا یارانہ ہے آپس میں ان کا پیار ہے ہاں ہاں صحابہ نے صرف سکھلایا ہی نہیں پتلایا ہی نہیں پہنچایا نہیں پر کے اہلِ بیت سے محبت کر کے دکھلایا ہے کر کے دکھلایا ہے آپ محبت کی بات بتاتے چلو حضرتِ علی فرماتے ہیں میں نے کھاب دیکھا کون بھائی علی کو ماننے والے بولیں کون بھائی حضرتِ آخر والے بولیں حضرتِ علی کو ماننے والے تاکہ ان کو پتا چلے یہ ماننے والے بیٹھیں اوہ خارجیوں تک آواز جانا چاہیے گلی گلی نگر نگر چمن چمن گلی گلی حضرتِ علی فرماتے ہیں میں نے کھاب دیکھا میں حضور صلی اللہ علیہ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ کے پیچھے نماز پڑی مسجدِ نبوی کے اندر میں نے کھاب دیکھا حضور کے پیچھے نماز پڑی نماز سے فاری ہوئے آقا علیہ السلام ممبر کو دیکھ دیکھ کر بیٹھ گئے میں نے دیکھا تھوڑی تیر کے بعد ایک شخص خجور کی ٹوکری لائیا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ کے خدمت میں پیش کیا میں نے کھاب میں دیکھا آقا نے ایک خجور کا دانہ اٹھایا حضرتِ علی کو کھلایا دوسرا دانہ اٹھایا حضرتِ علی کو کھلایا تین دانے آقا نے حضرتِ علی کو کھلایا یہ آقا کی حضرتِ علی سے محبت ہے ہاں حضرتِ علی فرماتے ہیں میں نید سے پیدار ہو گیا نید سے اٹھ گیا میں نے جلدی جلدی وضو کیا مسجدِ نبوئی کی طرف تشریف لے گیا مسجد کی طرف چل دیا میں نے فجر کی نماز حضرتِ عمر کے پیچھے پڑی حضرتِ عمر کے پیچھے نماز پڑی نماز سے فارغ ہوا جب فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص خجور کی ٹوکری لائیا ابھی خواب کسی کو بتلایا نہیں ابھی خواب بیان نہیں کرا ابھی خواب بتایا نہیں ابھی کسی سے تعبیر نہیں پوچھا حضرتِ علی فرماتے ہیں میں نے حضرتِ عمر کے پیچھے نماز پڑی ایک شخص خجور کی ٹوکری لائیا اسی انداز سے حضرتِ عمر ممبر کو ٹیک دے کر بیٹھ گئے ہیں کزمت میں پیش کیا گیا خجور کی ٹوکری حضرتِ عمر نے بھی ایک دانہ اٹھایا حضرتِ علی کو آپ کی توجہ جاؤں گا سوشل میڈیا کے اندر فیس بک کے اندر جب بھی کوئی نظم اپلوڈ کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نظم اپلوڈ کرتے ہیں ان سے یہ برداشت نہیں ہوتی صحابہ کی تعریف ان سے برداشت نہیں ہوتی وہ کمیٹس کے اندر جواب دیتا ہے ریپلائی دیتا ہے آج تیرے ریپلائی کا میں جواب دینے کے لئے سٹیس پر موجود ہوں شاید تو مجھے سن بھی رہا ہوگا وہ ریپلائی دیتا ہے صحابہ کی تعریف اس سے برداشت نہیں ہوتی ریپلائی میں لکھتا ہے ایک حدیث پیش کرتا ہے کہ اکل صلات و السلام نے فرمایا جہاں حق ہے وہاں علی ہے جہاں علی ہے وہاں حق ہے یہ حدیث میرے سر آنکھوں پہ ہے اس حدیث کو میں ماتتا ہوں اس حدیث پہ جانا تربان ہے جہاں علی ہے وہاں حق ہے جہاں حق ہے وہاں علی ہے میرا سوال ہے اسے بتلا تو صحیح علی کہاں ہے بتلاو علی کہاں ہے میں نے دیکھا حضرت علی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں پتا چلا حق بھی وہاں ہے علی بھی وہاں ہے وَمَا لَيْنَا لِلْبَلَا قُلْمُ بِ لَا 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 لَ